بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے ہم پہلی سٹیج کے بارے میں ڈسکاس کرتے ہیں پہلی سٹیج میں پرندے کی گردن تھوڑی سی اکڑ جاتی ہے ایک ٹانگ سے وہ مفلوج ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑا بہت کمزور ہو جاتا ہے اور کچھ پرندے چل سکتے ہیں لیکن لڑکڑا کر چلتے ہیں وجہات کی طرف آتے ہیں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پرندوں کی کمزوری ہے ان میں وٹم آنڈی کی کمی ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے بھی لکوہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بی پی ہائی اور لو ہونے کی وجہ سے بھی پرندوں میں لکوہ ہو جاتا ہے اگر وہ پرندے جو زیادہ تار سائے میں رہیں جیسے تیتر پنجنوں میں اندر شکوین حضرات سے اعتماد سائے گیا جو بھی پرندے آپ کی ہیں اسٹریلین پجری ہیں اس کے علاوہ تیتر ہے کبوتر ہے یا مرگے ہیں سیل تو ان کو کم از کم ہفستے میں دو یا تین مرتبہ کچھ وقت کے لئے دوپ پر لازمی نکالیں اور انہیں سورج کی روشنی لازمی لگوائیں پہلی سٹیج کے علاج کی طرف آتے ہیں ایک میڈیسن ہے لکوہ نل یہ آپ کو عموماً میڈیکل سٹور اور پیٹرنری سٹور سے مل جائے گی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ لیکوڈ ہوتی ہے پانی کی طرح ہوتی ہے آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور اس میں دس کتریں یہ ڈال دینا ہے کبوتر تیتر کے لئے مناسب اقدار لے لیں اور بجریز توتوں کے لئے کام اقدار میں ان کو پھلائیں جو مرگہ ہے اسیل اس کو دن میں تین مرتبہ یہ پھلائیں ایک کپ پانی اور دس کتریں لکوہ نل کے یہ دوائی تیار کرنی ہے آپ نے اور مرگے کو دن میں تین بار پھلانا ہے اور یہ کپ وہ پانی والا دن میں ختم کرنا ہے اس پہ اس کے علاوہ پرندے کو تازہ سبزی دیں اور پرندے کے ساتھ اس کا کھانے پینے میں مدد کریں پرندے کا خاص کیا رکھیں کیونکہ وہ کھا پی نہیں سکتا پرندے کے ٹانگیں جو ہیں وہ مفلو جو ہیں تو ان کا مساج کریں اور ان کو اچھی طرح مالش کریں کلسیم کی کمی ہو جاتی ہے پرندوں میں تو بھی لکوہ ہو جاتا ہے تو اس میں کلسیم کی مقدار کو بڑھائیں ایویان کا فصول ہے وہ وٹمان کے لئے بہت ہی اہم ہیں وہ پرندے کو لازمی دیں اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ ملتی ہے ان کو بال میکو بال یا میتھو کو بال یہ بزار سے لے لیں مرگا جو ہے آپ کا سیلز کو اپنے پوری گولی دینی ہے تیتر کبوتر کو آدھی گولی دینی ہے اور چھوٹے اسٹریلین بجری جو ہیں ان کو گولی کا چوتھا ایسا دینا ہے یہ پیس کا دینا ہے اگر کندم کیاٹے میں ملا کر دیں تو بھی بہت فیدہ ہوگا اور جو چکس والے حضرات ہیں جب چکس کری دیں تو ان کو سنبھال کر کری دیں پدیشی پاہج اور لنگڑے چوزے نا خریدیں اور ویکسین شدہ چوزے خریدیں کچھ چوزوں کو پدیشی طور پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو چکس کریدتے وقت یہ خاص خیار رکھیں اب آتے ہیں دوسری سٹیج کی طرح لکوا کی دوسری سٹیج کونسی ہے لکوا کی دوسری سٹیج میں عادت سے زیادہ گردن مڑ جاتی ہے کبوتر ہو جا مرگو اور ٹاموس سے مفلوج ہو جاتا ہے تو اس کے نسخے کی طرح آتے ہیں نسخہ نوٹ کر لیں یہ ایک دیسی نسخہ ہے لیسن تین ڈلیاں منکے تین عدد ادرک ایک چھوٹا سا ٹکڑا پانچ کالی میرچیں ان سب چیزوں کو پیس لیں اور گنم کے آٹے میں ان کے کیپسول بنا لیں بالکل کیپسول کے برابر آپ نے ان کی مقدار رکھنی ہے مرگو کو روزانہ ایک کیپسول دینا ہے پورا تیتر کبوتر کے لیے آدھا کیپسول اور اسٹریلین بجریہ ہیں یا چھوٹے پرندے ہیں تو ان کو اس کیپسول کا چوتھا حیثہ دینا ہے دوسری سٹیج کی دوسرے علاج کی طرف چلتے ہیں کالے چنے جو ہیں رات کو آپ نے ایک کلو لے لینے ہیں اور دودھ میں بھگو دینے ہیں اور صبحوں وہ دودھ پرندوں کو پلا دینا ہے آپ کے مرگے ہیں تو ٹیلیک کی بنیاد پر آپ نے وہ دودھ پلا دینا ہے اور پرندوں کو کالے چنے بھی ساتھ ساتھ کھلانے ہیں اب آتے ہیں لکوا کی تیسی سٹیج کی طرف تو تیسی سٹیج میں گردن مکمل طور پر پرندے کی مڑ جاتی ہے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا اس کے علاوہ وہ آنکھوں کی جھلی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ٹانگوں سے بالکل مفلوج ہو جا گیا ہے اس کا علاج نوٹ کر لیں اپنے روگن بادام لے لینا ہے اور اپنے مرگے کو دو ایمل روزانہ دو سی سی پلانے ہیں کبوتر کے لیے ایک ایمل روزانہ چھوٹے پرندوں کے لیے اشاریہ پچاس پوائنٹ روزانہ ان کو پلائیں ایلوپیتک میڈیسن نوٹ کر لیں کیمپلیکس ایک انجکشن ہے یہ آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ انکوبال اور ڈیکاڈرام انکوبال ڈیکاڈرام اور کیمپلیکس یہ تین انجکشن آپ نے لینے ہیں آپ ان کو لگانے کا طریقہ دیکھ لیں کیمپلیکس جو انجکشن ہے یہ آپ نے سرنج میں دو سی سی لینا ہے اس کے بعد اسی سرنج میں انکوبال ایک سی سی اسی سرنج میں آپ نے ڈیکاڈرام ایک سی سی یہ ٹوٹل چار سی سی ہو جائے گا آپ نے مرگے کو روزانہ ایک سی سی لگانا ہے جو انجکشن بچ جائے اس کو فریج میں رکھ دیں تیتر کبوتر کے لیے یہ آدھا سی سی ہے اور اسٹریلین بجری ہیں جس سے بھی چھوٹے آپ کے فینسی برندے ہیں ان کو پچاس پوائنٹ ڈیلی لگانا ہے اور باقی جو سرنج میں میڈیسن بچ جائے اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اور ایک ہفتہ تک علاج کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام علاج جو ہیں یہ ہر سٹیج میں اس سٹیج کے مطابق آپ نے جاری رکھنے ہیں اگر آپ کا پرندہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ پندرہ بیس دن تک آپ نے ریکاوری کرے گا تو آپ نے جلدی نہیں کرنی اور پریشان نہیں ہونا پرندہ آپ کا اہستہ اہستہ ریکاور ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہمارے چینل پوئنٹ آف فرمین کو ضرور سبکرائب کریں دعاوں میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ